اور اگر ہم بدھ مذہب کے اگر ہم بات کریں اور ان کے مذہبی تعلیمات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ بڑا ایک فلیکسیبیلٹی رکھنے والا مذہب ہے بڑی اپنائیت رکھنے والا ایک طرح سے جو ہے یہ مذہب ہے اس کی تعلیمات میں انسانیت کے حوالے سے مبینہ طور پر جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہی ہیں کہ اگر آپ نے انسانیت کا احترام کرنا ہے انسانیت کے ساتھ محبت کرنی ہے پیار اور فتح کا تعلق رکھنا ہے اور اگر کھانسنا ہے تو وہ پر کپڑا لینا ہے کہ سانس کے جراسین دوسرے تک نہ پہنچیں برسات کا موسم آئے تو باہر نہیں نکلنا کہ حشرات الارض کو جو ہے وہ کیڑوں مکوڑوں کی اموات آپ کے قدموں سے نہ واقع ہو جائے اور یہ بڑی ایک اس طرح کی تعلیمات نظر آتی ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے امبوہ در امبوہ جو ہیں وہ موت کے گھاٹ اتارے جا رہے ہیں بچوں کو مارا جا رہا ہے نوجوان بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا ہے جو بوڑی ہڈیاں ہیں بوڑے ہیں جن میں زندگی کی رمق باقی ہے ان کو چھینا جا رہا ہے ختم کیا جا رہا ہے دوسری طرف جو تعلیمات ہیں وہ کچھ اور ہیں جو عمل ہے وہ کچھ اور ہے اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ لنڈن کی کوئن میری یونیورسٹی اس پر اپنی ریسرچ دے چکی ہے کہ مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے اور یہ آخری مراحل میں ہے اگر ہم بات کریں نائنٹین فورٹی ٹو کی بات کریں سیونٹی کی بات کریں دوہزار بارہ کی بات کریں پندرہ کی بات کریں سولہ کی بات کریں اور جو حالیہ مظالم ہیں ان کی بات کریں تو انسانیت سوز مظالم ہے نسل کشی واقعی مسلمانوں کی ہو رہی ہے ایمنیسٹی انٹرنیشنلس پر ریپورٹ دے چکی ہے میں پہلے پشلی بریک میں بات کر چکا ہوں کہ عالمی عدالت اپنا کیا رول پلے کر سکتی ہے کیوں نہیں کر رہی اقوام متحدہ کیا رول پلے کر سکتی ہے کیوں نہیں کر رہی